بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ ایم سی بی یعنی مسلم کمرشل بینک میں پینشن کا اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو اس کے اہم نقاط یہ ہیں اس اکاؤنٹ پر آپ کو ہر مہینے کے حساب سے منافع دیا جائے گا اور پیسے نکلوانے یا جمع کروانے پر کوئی پابندی نہیں ہے فرض کریں کہ آپ کو انکم ٹیکس یا کسی اور مسئلے کے لیے ای سٹیٹمنٹ یا الیکٹرانک سٹیٹمنٹ کی ضرورت پڑے گی تو یہ بھی فری مہیا کی جائے گی منافع مہانہ کی بنیاد پر کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کتنا منافع ملے گا یہ آگے بتایا جائے گا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کا بٹن دبا کر میرا چینل منی میٹرز بھائی اختر ملک سبسکرائب کریں تینکیو آپ یہ اکاؤنٹ ایک ہزار روپے سے بھی کھلوا سکتے ہیں آپ کو مندردہ غیر چیزوں پر پچاس فیصد دسکاؤنٹ دیا جائے گا کراس بینچ ٹرانسیکشنس انٹرکٹی یا آن لائن بینکنگ بینکر چیک یعنی پے آرڈر اور ڈیمانڈ ڈرافٹ نئی چیک بک یا گم شدہ چیک کے بدلے میں دی گئی چیک بک موجود ہونے کی صورت میں ایک چھوٹے سائز کا لاکر موبائل بینکنگ کی سالانہ فیز سلور اور گولڈ ڈیبٹ کارڈ اس اکاؤنٹ کے لیے اہلیت کی شرائط یہ ہے یہ اکاؤنٹ ایک نام پر کھولا جائے گا یہ اکاؤنٹ اس آدمی یا عورت کے نام پر کھولا جائے گا جس کے نام پر پینشن آ رہی ہے ان اکاؤنٹ رکھنے والوں کو آٹومیٹڈ ٹیلر مشین یعنی ای ٹی ایم کی سہولت میسر ہوگی کارل سنٹر کی سہولت انٹرنیٹ بینکنگ کی سہولت اور موبائل بینکنگ کی سہولت بھی میسر ہوگی چونکہ اس اکاؤنٹ پر مہانہ منافع بھی ملتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ آپ یہ اکاؤنٹ کھلوائیں یہ سکرین شارٹ مسلم کمرشل بینک کی ویب سائٹ سے لیا گیا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایم سی بی پینشنر سیونگ اکاؤنٹ کی شرع منافع بیس اشاریہ پانچ سو فیصد ہے یہ ریٹ یکم جولائی دو ہزار تئیس سے نافذ العمل ہیں اس اکاؤنٹ میں فرض کریں آپ کا ایک لاکھ روپیہ جمع ہے تو آپ کو بیس ہزار پانچ سو روپیہ سالانہ ملیں گے اور اگر جب آپ اس کو بارہ پر تقسیم کریں گے تو آپ کو ستارہ سو آٹھ روپیہ مہانہ ملیں گے اب اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کا پندرہ فیصد ویڈولڈنگ ٹیکس کٹے گا جو کہ دو سو چھپن روپیہ بنتا ہے اور آپ کو ایک ہزار چھار سو باوند روپیہ ملیں گے لیکن اگر آپ نان فائلر ہیں یعنی انکم ٹیکس جمع نہیں کراتے تو آپ کا تیس فیصد ویڈولڈنگ ٹیکس بنے گا جو کہ پانچ سو بارہ روپیہ بنتا ہے اور آپ کو ایک ہزار ایک ہزار چھانوے روپیہ ملیں گے اس طرح اگر آپ کے اکاؤنٹ میں دو لاکھ روپیہ جمع ہے اور آپ فائلر ہیں تو آپ کو دو ہزار نو سو چھار روپیہ مہانہ ملے گا اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کو دو ہزار تین سو بانوے روپیہ ملے گا مہانہ اس طرح اگر آپ فائلر ہیں اور آپ کی رقم جو ہے وہ پانچ لاکھ روپیہ جمع ہے تو آپ کو خات اگار دو سو چھار روپیہ مہانہ ملیں گے اور اگر آپ نان فائلر ہیں اور تو پھر پانچ لاکھ پر آپ کو پانچ اگار دو سو اکی روپیہ مہانہ ملیں گے اس طرح آپ کی جتنی بھی رقم جمع ہے آپ فائلر اور نان فائلر کے حساب سے اپنا منافع کیلکولیٹ کر سکتے ہیں آپ سے دوبارہ ریکویسٹ ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں تھینکیو اسی طرح اگر آپ نے ذکات سے استخناء کا فارم جمع نہیں کرائے ہوا تو سال کے آخر میں جو پرنسپل اماؤنٹ ہے اس کی اوپر ذکات کٹے گی اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ذکات خود دیں تو ذکات سے استخناء کا فارم جو کہ کچینلوں سے مل جاتا ہے وہ بینک میں جمع کروائیں موسیقی 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 موسیقی